پچھلے دنوں میں اور بجلی کی قیمت بڑی ابھی غریب عوام کے زخم بھرے نہیں تھے کہ آٹھ روپے پیٹرل پرائیس دوبارہ بڑھا دی آج کیا جو ریٹ ہے پیٹرل کا ایک سو پینتالیس روپے فی لیٹر ہے ڈیزل کا ایک سو بیالیس روپے لیٹر ہے یہی پیٹرول کی پرائیسز دو آزار اٹھارہ میں اٹھتر روپے لیٹر تھی پرسوں یہ شخص کہتا ہے جس کا نام عمران نیازی ہے کہ جی کرونا کی وجہ سے تمام دنیا میں قیمتیں بڑی ہیں مہنگائی بڑی ہے پاکستانی قوم یہ جھوٹ بولتا ہے اگر یہ مہنگائی کا رونا روتا ہے عالمی مہنگائی کا یہ کیوں نہیں بتاتا کہ وہاں پر چلیں چھوڑے دنیا کی بات ریجن کے اندر مہنگائی جو ہے سب سے دیدہ پاکستان میں ہے اس کے بعد جو عوام کی قوت خرید ہوتی ہے جس کو فیکس آمدنی کہا جاتا ہے وہ بھی بنگلہ دیش کو لے لیں شریلنکا کو لے لیں ہندوستان کو لے لیں وہ کہی زیادہ ہے پاکستان سے اور یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے کہ عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دن آگے پیچھے دس روپے پیٹرول بڑھتا ہے پاکستان میں اور ہندوستان میں دیوالی ہوتی ہے وہاں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں یہ جو بنی گالا میں نیرو ہے عوام کا بھرکس نکل گیا ہے یہ آج بھی بنی گالا کا نیرو امن اور چین کی بانسری بجا رہا ہے میں آج اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی انا کے پہاڑ سے نیچے اتر کر عوام کے مسائل کو محسوس کرو آج اس نے اور چار سالوں میں کچھ نہیں کیا لیکن میں آج اپیل کرتا ہوں پوری دنیا سے کہ امران نیازی نے جو پاکستانی قوم سے ان چار سالوں میں جھوٹ بولے ہیں اس کو جھوٹ کا عالمی تمغہ ضرور ملنا چاہیے اور نیازی صاحب اب نوٹس لینا چھوڑ دو کیونکہ نوٹس جب تم لیتے ہو تو قیمتیں اور بڑھتی ہیں اب تمہارے نوٹس کی باری ختم ہو گئی اب عوام تمہارے جھوٹوں کا نوٹس لیں گے چاہے وہ ایک کروڑ نوکریوں کا جھانسہ تھا پچاس لاکھ گھر کا جھوٹ تھا آج پاکستانی قوم جس مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے میں آج اپوزیشن نیڈر کے ناتے سے بات نہیں کر رہا پاکستانی قوم سے میں ایک پاکستانی کے ناتے بات کر رہا ہوں کہ آج ڈالر کہاں پر ہے چینی بے قابو ہو چکی ہے اس شخص کو پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ سوچتا کم ہے بولتا زیادہ ہے اس کی زبان سے ہمیشہ سنا ہے سنامی کا لفظ اس کو کوئی بتا دے پرچی لکھ کے دے دے کہ سنامی کا مطلب تباہی ہوتا ہے چار سالوں میں دو سو عرب ڈالر تو واپس نہیں آیا چار سو چار سالوں میں مہنگائی کم نہیں ہوئی چار سالوں میں ایک میگا پروجیکٹ سامنے نہیں آیا ہاں چار سالوں میں مہنگائی کا سنامی آیا ہے چار سالوں میں بے روزگاری کا سنامی آیا ہے چار سالوں میں بد اخلاقی بد تہذیبی بد تمیزی کا سنامی آیا ہے اور اس نے چار سالوں میں جو حقائق پر بات کرے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالو میڈیا بات کرے میڈیا کے زبان بندی کے بندوبست کرو دیکھو آج میری بات سنو جو سخص کہتا تھا کہ میں این ارو نہیں دوں گا آج ٹھیک چار سالوں بعد سبہ تین سال ہو گئے چوتھا سال ہے تین مرتبہ نیب آرڈینس میں ترمیم کر کر کیا گیا یہ کیا بات ہے جو شخص کہتا تھا کہ میں اپوزیشن کو این ارو نہیں دوں گا آج وجہ بتاتے تو پاکستانی قوم کو یہ جو عربوں کا چینی کا سکینڈل ہے نا جو آج بھی چینی ملک کے طول وارس میں کہیں پر ایک سو تیس کہیں پر ایک سو پچاس کیجی مل رہی ہے اور پندرہ دن کا سٹاک رہ گیا ہے اس میں اس شخص نے اس کے ہواریوں نے پہلے چینی جو تھی وہ بہار بجوا دی پھر ڈالر خرچ کر کے وہی چینی مہنگے دامو یہاں منگو آئی اور پاکستانی عوام کو عربوں کا ٹھیکہ لگایا اسی طرح آٹے میں بھی انہوں نے گندم سکینڈل جس میں عربوں روپے کا خابن ہے اپنے آپ کو این آرو دینے کے لیے امران نیازی اب روز جتن کرتا ہے کہ کسی طرح میں بچ جاؤں امران نیازی صاحب یہ خدا کا قانون ہے تم نے اپوزیشن کے ساتھ انتقلیا ٹھیک تھا اس کا بھی حساب ہوگا لیکن تم نے پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم کیا ان لوگوں کو تم نے سبز باگ دکھائے کہ میں نوکریاں دوں گا میں گھر دوں گا تم نے ان لوگوں سے گھر چھین لیے آج کیا ریاست مدینہ کی بات کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ بنی گالا کا گھر چند لاکھ میں ریگلرائز ہو جاتا ہے غریب کا ٹھیلہ بلڈوز کر دیا جاتا ہے کہ یہ نجائز تجاوزات ہیں یہ ہے نیا پاکستان انہوں نے آج پرانے پاکستان کو بھی نئے پاکستان کے جھوٹے ناروں کے بوچ سلے دفن کر دیا ہے چاہے خارجہ محاذ ہو وہاں پر پاکستان کو سب کی اٹھانی پڑتی ہے چاہے داخلی محاذ ہو وہاں پر پاکستان کو سب کی اٹھانی پڑتی ہے آئے روز پولیس میں تبادلے ہوتے ہیں اور میں آج بتا دوں بالخصوص پنجاب کی عوام کو کہ یہ جو آج ڈاکے چوریاں رہزنی اغوا برہتوان کے واقعات عام ہو چکے ہیں ایوان وزیر آلہ کے اندر سودے ہوتے ہیں رشوت کے ریٹ تیہ ہوتے ہیں اور پولیس افسران کو تیعونات کیا جاتا ہے اس لیے رات و رات تیس تیس چالیس شاہر پولیس افسران کو تبادلے کیا جاتے ہیں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں سے کہ یہ ملک کی سسکتی ہوئی مجیشت یہ ہاتھ سے جا رہی ہے پاکستان میں گورنرز جو ہے وہ آئی سی جو میں پڑی ہے اور آج میں ساری سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا پاکستانی عوام کے مسائب کے جو پہاڑ ہیں ان کو کم کرنے کے لیے کوئی وے فورڈ بنانا پڑے گا اس ڈوبتی ہوئی مجیشت کی کشتی کو سنبھالا دینے کے لیے کوئی حکمت عملی وضع کرنی ہوگی اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ایک سیاسی کارکن کے ناتے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب انتخابات میں جائیں گے تو پی ٹی آئی کا تو یومِ حساب ہوگا لیکن لوگ ہم سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے جب ہمارے بچے بھوکے سوتے تھے ہماری بزرگ ماں دوائی نہ ہونے کی وجہ سے رات کو کراتی تھی آپ نے کیا کردار ادا کیا اور میں یہاں پہ کہہ دوں کہ ہم آئین کر آئین پہ آئین کے ماننے والے ہیں آئینی راستہ تلاش کرنا ہوگا اور میں کوئی جوتشی نہیں ہوں لیکن آج مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بلک پاکستان جو دوہزار اٹھارہ میں پانچ اشاریہ چھے فیصد پر ترقی کر رہا تھا آج زیرو سے نیچے آ گیا ہے اور بڑے بڑے معاشیات کے ماہر ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ اس دلدل میں سے نکالنا کس طرح ہے پاکستان کو تو گزارش یہ ہے کہ اب پاکستانی قوم پاکستان کا غریب پاکستان کا مزدور پاکستان کا انجینئر پاکستان کا ریڑی بان عمران نیازی کی نا اہلیاں نا الائکیاں اور کرپشن کا متحمل نہیں ہو سکتا یہ قومی فریضہ ہے تمام سیاسی جماعتوں کا اس لیے پاکستانی قوم تیاری پکڑو اگر یہ لوگ اقتدار سے چمٹے رہے تو گدانہ خاصتہ ہر آنے والا دن پاکستانی قوم پر بھاری ہے غریب آدمی کے پیٹ پر بھاری ہے غریب کے مو سے نوالا چھینی آپ نے اور بات کرتے ہو ریاست مدینہ کی اب عوام نوٹس لیں گے اور آخری بات کہ میں لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آج ڈینگی سے لوگ فوت ہو رہے ہیں ڈینگی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو انشاءاللہ ایک سیاسی ورکر کے ناتے میری جماعت پاکستانی قوم کے دکھوں میں درد میں ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو اس دلدل میں نکالیں گے لیکن پاکستانی قوم گواہ رہنا میں نے کہا ہے کہ آج تمام سیاسی جماعتوں کی یہ قومی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی ڈوبتوی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے آئینی راستے نکالیں اور اس حکومت سے چھٹکارے کا بندوبست کریں نیا حمدہ شباب آپ نے آئینی تبدیلی آئینی تبدیلی کی بات کیا وہ کیا ان ہاؤس ہوگی یا کوئی اور راست ہے دیکھیں اپنا جو ہے وہ آئینی راستے بے شمار ہیں میں نے ایک بات کی ہے کہ یہ ملک اب عمران نیازی کی نالائکیوں کا مطعمل نہیں ہو سکتا ہمیں حل لکھالنا ہے کوئی آئینی قانونی جس سے ان کے چھٹکارہ حاصل ہو سکے بات شکریہ آپ